اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور سب کے رزق میں برکت دے آمین سب آمین آج بہت ہی مزیدار اور جٹ پٹ بننے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ریسپی تو جٹ پٹ بن جاتی ہے لیکن اس کی پریپریشن جو ہے وہ ہمیں اگر پہلے کر لیں تو ریسپی جو ہے وہ بنانا آسان ہو جاتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن منچورین اور فرائیڈ رائز جس کے لیے میں نے چکن لیا ہے بونلیس اور اس کو میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کارٹ لیا ہے ہاف تی سپون جو ہے ون فورس تی سپون میں نے اس کے اندر کٹی بھی لازمیش ڈالی ہے ون فورس تی سپون اس کے اندر میں کالی مچ ایٹ کروں گی سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں میں یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے کوٹنگ جو ہے وہ ایڈ کر لی ہوں تھوڑا سا اس کے اندر ہم سالٹ ڈالیں گے بلکل ہاف تی سپون کے برابر ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا انڈا انڈا میں نے تھوڑا یہ دو انڈے ہیں یہ میں نے اس طرح اچھی طرح سین کو بیٹ کر لینا ہے اور تھوڑا سا انڈا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اگر آپ چکن منچوڑیاں میں چکن کو فرائی کر کے اور مرینیٹ کر کے ڈالیں گے تو وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے کون فلور اچھی طرح سے اس کو ہم نے کر دینا ہے میکس اور میکس کر کے آپ اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں یا فورا نہیں اس کو ہم کک کر لیں گے اس کو ہم کریں گے فرائی میکس کر کے چی طرح سے ہاں جی چکن کو ہم نے کرنا ہے فرائی تھوڑا سا کڑائی کے اندر اوائل ڈالیں گے میں بہت زیادہ نہیں ڈال رہی تو اس کے اندر ہم چکن کو فرائی کر لیں گے ہاں جی چکن دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اوائل ہلکا سا گرم اوپیا تھا اس کو ہم نے بہت زیادہ کریسپی اور گلر نہیں دینا بس ہم نے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ اتنا کوپ کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے جو ہے پاتے جائے ہاں جی چکن ہمارا فرائی ہو گیا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اس کو ہم نے نکال لیں میں اس اوائل کو تھوڑا سا نکال لیں اور اسی کے اندر ہم نے بانچورین بنا لیں یہ جو اوائل میں نکال رہی ہوں یہ ہم چاولوں کے اندر ہیوز کر لیں گے بہت ہی اچھا نکال کے آئے گا لے سن بھوڑا سا میں نے چوب کیا یہ ڈالیں گے اسے اندر کھلکا ساں نے یہاں اس کو سوتے رکھا ہے اگر آپ کو پیاض نہیں اچھا لکتا آپ نہ ڈالیں اگر آپ کو پیاض نہیں اچھا لکتا آپ نہ ڈالیں کچھ دکٹی تو کر دیں اب اس کے اندر ہمیں چھوڑیں ہمیں چلی کوسٹ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں ٹھوڑا سا سلکا ساتھ میں لیے کچھ مصالے جو اس کے اندر آئٹ کریں گے ہم ایک ٹی سپون چینی کٹی ہوئی لال مرچا تھوڑا سا چکن پاودر نمک اور کالی مرچ نمک کریں گے نمک کریں گے نمک کریں گے نمک کریں گے اس کے اندر ہم نے کچھپ آئٹ کرنی ہے کچھپ بھی آئٹ کریں چلی گارلک سوس آپ سنپل کچھپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھوڑا سا اس کے اندر ہم فانی آئٹ کریں گے مرچ پھونک دوسری ملچ پھونک کیچپس کیچپ کو آئٹ کریں ایسا میں کیچپiring پھومصے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے چکن فرائی کر کے رکھیں گے ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کون فلور اس کے اندر ٹالا ہے تھوڑا سا پانی اب اس کو ہم گریوی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر کون فلور ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے چکا لینا ہے اور مزیدار سا ہمارا منچورین ہو گیا اس کو تھوڑا سا بھی ہم نے کوک کرنا ہے ہاں دیے دیکھیں منچورین ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اب ہم بنا لیتے ہیں اپنے چاول رائز بنانے کے لیے میں نے کڑائی رکھ دیا چولے کے اوپر اور وہی جو اوائل ہم نے نکالا تھا ٹھیکن فرائی کرتے ہوئے میں ہی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے توڑا پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم کھٹا والا سن ہٹا ہوا لوہی کی کڑائی میں نے اس لیے رکھتی ہے کہ اس کے اندر چاول سپکتے نہیں ہیں یا تو آپ نونسکی یوک کریں یا لوہی کی کڑائی یوک کریں اس کے اندر ہم لاب دیں یہ اندر پانی یہ دیکھیں یہ اپنے اندر ہوں اس کے اندر اچھی طرح کی ہم نے یہاں پیڑنے کو پکا لے میں انڈا پھرائی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے نہ بھی نکال لے سے ٹھیک ہے لیکن میں نکال رہی ہوں ذرا بعد میں ہم ڈالیں گے جب چاول اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ مزے کا لگتا ہے دیکھیں 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 ہم نے چاول میں اب نمک بھائیل کریں نمک پانی میں پھائیل کریں نمک سکتے ہیں بریانی کر چاول میں پھائیل کریں اپنے پھائیل کریں پھائسکے نمک نمک پھائیں ملتے ہیں تو ہمینے اگرام کیا تو آپ سے آٹھیں گے ٹھیک ہمارے کے معلومے میں کے لئے میں اور پیروہ تو چلچکہ اللہ اگر ہم نے بائل تاول ڈال دینا ہے اگر ہم نے بائل تاول ڈال کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے نکس کر دیں گے اور دیکھیں کسی مزے کہ ہمارے رائز بھی ریڈی ہو گئے ہیں بس ہم نے یہاں پہ ان کو صرف مکس کرنا ہے اور ہمارے چاول جو ہے وہ تیار ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے جو لوگ چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارشے کے چینل کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں با سلام موسیقی